جناب کاری سجادہ مدھوسینی صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر تاج و تفتی ختم نبوت شانِ صحابہ شانِ اولیاءِ کرام ان چپ کر گئے ان چپ کر گئے ترائے قسم دے کافر ہیں دنیاں دے تینے قسم دے خدا دی عبادت دا منکر ہے تبندہ کافر ہے امام العبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا منکر ہے تبندہ کافر ہے اللہ دے سچے ولی دی بلاہید دا منکر ہے تبندہ چوک تھا تے ہے ہی کوئی نا کاری سجادہ مدھوسینی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ محبت اور زوک شوک کے ساتھ باعواز بلند نماز والا دروشری پڑھ لے اللہ وبرکاتہ آپ احباب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر مختصراً چل کلام پیش کروں گا اگر کوئی جملہ یا فکرہ پساند آ جائے تو کیا کہنا ہے دیکھیں تو ہیدی مجمع ہے تو ہیدی لہجے میں کہیں کیا کہنا ہے آپ کے سامنے پنجابی حمدیہ کلام ایمان افروز کلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں شاعر کہتا ہے کہ نبی دیوانگو خدا تو منگ لے جے تھوڑے رہ جائے تو پھر آکھی نبی دیوانگو خدا تو منگ لے نبی دیوانگو خدا تو منگ لے نبی دیوانگو نبی دیوانگو یا یوں کہتا ہوں نبی دیوانگو علی دیوانگو خدا تو منگ لے جے تھوڑے رہ جائے تو پھر آکھی جہانے اندر کی سے بھی شہدی جے لوڑے رہ جائے تو پھر آکھی سکون دلدہ ہے ذکر ہومج حقیقی منزل ہی جوست جووج حقیقی منزل ہی جوست جووے دلو سکون وی ذرا برابر وی چھوڑے رہ جائے تو پھر آکھی اہلی دیوانگو خدا تو منگ لے جے تھوڑے رہ جائے تو پھر آکھی تو راہ زندہ سہارا چھڑ دے تو راہ زندہ سہارا چھڑ دے تے اہلی حق دا دوارا مل لے تے اہلی حق دا تے اہلی حق دا دوارا مل لے توجہ جے تیرے اندر جے تیرے اندر جے تیرے اندر اے شرک والا مرود رہ جائے تا پھر آکھی اہلی دیوانگو خدا تو منگ لے تُس ہی سارے میرے نال مل کے پڑھو اہلی دیوانگو خدا تو منگ لے گون جو نہیں چاہی دیئے اہلی دیوانگو خدا تو منگ لے دیکھو نا اگر تُس ہی میرے نال مل کے پڑھو دینا تے پھر جڑے نا تو ہنو ہی انشاءاللہ سرور آئے دا اہلی دیوانگو خدا تو منگ لے جے تھوڑے رہ جائے تو فیر آکھی علی ہے توہید رب دا قائل حضرت علی کی دے قائل نے توہید دے اچھی بولو حضرت علی کی دے قائل نے حضرت علی کی دے قائل نے حضرت علی کو مندین اچھی آنکھ ہو حضرت علی کی دے قائل نے تبچھو رکھنا علی ہے توہید حق دا قائل بھولا نہ دیویں او دے خسائل بھولا نہ دیویں او دے فضائل ادائے حیدر مسال سیندے جے سوڑ رہ جائے تو فیر آکی علی دیوانگو خدا تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تو فیر آکی نگاہ غیرہ تو رکھ بچا کے نگاہ غیرہ تو رکھ بچا کے حیانو سائم تو رکھ وسا کے نگاہ غیرہ تو رکھ بچا کے حیانو سائم تو رکھ وسا کے لباسِ باطن دے وچ گناہاں دا جوڑ رہ جائے تو فیر آکھی علی دیوانگو خدا تو منگ لے جوڑ رہ جائے تو فیر آکھی جہاں نے اندھر کی سیوی شہ دی جوڑ رہ جائے تو فیر آکھی ہونے اس تو بعد مختصر نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پھر اس تو بعد ایک فرمائشی حمدیہ کلام کے اشکار کے اجازت چاہاں گا رتبہ سناوا سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا نبی آندے نبی دا سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا رتبہ سناوا توجہ ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں مستانوں ذرا جا کے کہو سبحان اللہ ذرا آگے آگے تشریف لے آئے قریب ہو کے مل کے بیٹھیں اگر نہیں بیٹھتے نا سنیں پھر خاموش جو ہیں بول پڑیں کیسا لگے گا جو پیچھے ہیں وہ آگے بڑیں کیسا لگے گا جو پیچھے ہیں وہ آگے بڑیں کیسا لگے گا بڑا پیارہ لگے گا بڑا اچھا لگے گا محفل سجی ہے آج اس رام کے چٹھا میں رام کے چٹھا میں رام کے چٹھا میں رام کے چٹھا میں رام کے سے ہم دینے چلیں کیسا لگے گا ردبہ سناوا سوڑے نبی دا ردبہ سناوا میرے نبی نورب نے ایسا بڑھایا اجتہیں جہاں تھے کوئی ایسا نہ آیا میرے نبی نورب نے ایسا بڑھایا اجتہیں جہاں تھے ایسا نہ آیا ایسا مقامیں میرے نبی دا سہنے نبی دا نبیاں دے نبی دا ردبہ سناوا سہنے نبی دا ردبہ سناوا اور بہت ہی قیمتی شہر توجہ کرنا کہ جبریل رک گیا ہے صدرہ مکان تے میرا نبی گیا ہے خدلا مکان تے نوری غلامیں میرے نبی دا سہنے نبی دا نبیاں دے نبی دا ردبہ سناوا سہنے نبی دا ردبہ سناوا سہنے نبی دا ردبہ سناوا تمام محباب دی خدمت دے گے مزارش ہے کہ ایک بار پھر با آوازے بلند درود ابراہیمی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم اینک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم اینک حمید مجید بہت ہی خوبصورت کلام ہے امید ہے اللہ تعالیٰ دی ذات ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تو انہوں پسند آئے گا سہنے اللہ راضی تو کر دوستا سارے جگنوں مناورے دی کوئی لوڑ نہیں سہنے اللہ راضی تو کر دوستا سارے جگنوں مناورے دی کوئی لوڑ نہیں سر تم اپنا اسے دے ہی در تے جھکا در تے خیرہ دے جاون دی کوئی لوڑ نہیں سہنے اللہ ساری خلقندہ جیدہ ہے رزق رسان روزی ہر ایک نورازق او دے دا پہ آ جس دا کھانا آئے گنوی اسے دے تُگا نخم خیرہ دے گاون دی کوئی لوڑ نہیں سہنے اللہ سہنے رازی تو کر دو سدا اور حاصل نظم خلاص نظم بہت ہی قیمتی شہر توجہ کرنا اگر پسند آ جائے تے آپ کو سبحان اللہ نہیں اتنے ڈیلی سبحان اللہ سبحان اللہ لیکھو نا الیکشن وی اتھے داندلی ہو سکتی ہے اتھے داندلی نہیں ایک دونی سارے ملکیاں کو سبحان اللہ سبحان اللہ بردی اگوی نبی نو جلانا سکی حکم رب دے ذراحت اولانا سکی آکھے آ رب ہے اے خلیل میرا تھندی ہو جا تھندی ہو جا جلابن جی کوئی لوڑ نہیں سوہن اللہ نو رازی تو کر دو ستا دروشری پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نظم دا آخری شیر پھر انشاءاللہ قاری سلمان اعوان صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے بیان تو بعد ایک صحبہ دی شانت اکلام پشکرانگا تو انہوں نے اس نظم دا آخری شیر سنو مختصر گل مکتی تو سائم مکا ڈر دے رہے جس تو سب امیاء اولیاء ہک اسے کو لوں دنیا کو لوں غیرہ کو لوں در آمن دی کوئی لوڑ نہیں سوہنے سوہنے اللہ نو رازی تو کر دو ستا بس بس کر دیئے تھاک دے نہیں گئے میں لدہ تو سی سونڈ سونڈ کے تھاک گئے ہو ذروچی کوئی آخر سبحان اللہ سبحان اللہ ساہبہ سونڈ سمجھو کہ عدہ بیڑا تار سمجھو کہ عدہ بیڑا تار جوئے بیڑا تار جھونکے بڑو جیڑاوی صحابہ او تو وارے جاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تارے جاوے گا نوکر صحابہ دا تو بان کے بھی کھا دے او نا دی غلامی وچ عمر بیتا دے پلہ جو صحابہ دا پکڑ جاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تارے جاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تارے جاوے گا جیڑاوی صحابہ او تو وارے جاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تارے جاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تارے جاوے گا اور ساڑا کم کیے ساڑی جماعتہ کم کیے توجہ دینا سننا صحابہ دا ذکر صحابہ دی اتباع توحید و رسالت دبال صحابہ دی اتباع انہا دا دفاع کرنا تیشائر کہا دا ہے کہ گھر گھر گھلی گھلی عام کرنا گھر گھر گھلی گھلی عام کرنا ذکر صحابہ صبح و شام کرنا ذکر صحابہ صبح و شام کرنا جیڑا بندہ اے ہوکا مکار جاوے گا سمجھو کہ عوضہ بیڑا تار جاوے گا سمجھو کہ عوضہ بیڑا تار جاوے گا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ سنو سارے انو صحابہ اکرامنا سچی محبت ہے اور اس محبت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے سنو کئی انامات دینے نے کیوں جی اللہ تعالیٰ نے سنو کئی انامات دینے نے بے شمار لیکن قیامت آرے دن جیڑا انام اللہ نے عطا فرمانے شاعر نے اس دا ذکر کیتا ہے شاعر نے صرف ایک ہی انام دا تذکرہ کیتا ہے اور کیے کہ کیڑے بندے نو ملنے عشق صحابہ جو دل چیو ساوے گا 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 حشق صحابہ جو دل چیو ساوے گا عشق صحابہ جو دل چیو ساوے گا عشق صحابہ جو دل چیو ساوے گا عشق صحابہ جو دل چیو ساوے گا جڑاوی صحابہ جو دل چیو ساوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تا رن چاوے گا میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت آلے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاہ نصیب فرمان اور دائیں ہاتھ گئیں سجے ہاتھ گئیں نام آماز اور نصیب ہوئے جڑا اچھی واضح بڑے جڑاوی صحابہ اٹھو والے جاوے گا جڑاوی صحابہ اٹھو والے جاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تا رن چاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تا رن چاوے گا شانے صحابہ سلام علیکم نائے کمار کا اچھے گئے لکھے